پروگرام نیوز ووچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ ملک میں رینٹل پاور پراجیکٹس کا دور دورہ ہے یہ وہ پراجیکٹس تھے جن پر شدید اعتراضات کیے گئے شدید تنقید کی گئی لیکن اس کے باوجود حکومت بزد رہی کہ ان رینٹل پاور پراجیکٹس کو یہاں پر انسٹال کیا جائے گا رینٹل پاور پراجیکٹس آتو گئے لیکن اس کے باوجود ملک میں لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیاں ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس حد تک کہ اب تو نیپرا نے بھی کہہ دیا ہے کہ دوہزار چودہ تک یہ لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی کیوں اتنا انٹرست ظاہر کیا تھا حکومت نے رینٹل پاور پراجیکٹس میں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لقاف کے پارلمانی لیڈر قومی اسمبلی میں فیصل صالح حیات نے بھی سپریم کورٹ میں یہ درخواست دے رکھی ہے ان رینٹل پاور پراجیکٹس کے خلاف اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مسلم لقاف کے قومی اسمبلی میں پارلمانی لیڈر جناب فیصل صالح حیات بہت بہت شکریہ فیصل صالح حیات صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی درخواست دے رکھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں رینٹل پاور میں اتنا انٹرست تھا اور آپ نے پارلمانی لیڈ میں اس پر بات کی کہ آپ سپریم کورٹ بھی چلے گئے جایوید صاحب اس میں جو آپ کا یہ سوال ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہم پاکستان مسلم لیڈ جو ہے وہ اس کو پارلمانی لیڈ میں اپوزیشن کی جماعت ہے اور پارلمانی اپوزیشن میں ہوتے ہوئے یہ ہمارا ایک جمہوری اور پارلمانی فریضہ بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے کہ حکومت کی جتنے بھی کوئی ان کی ایسی جو ان کی غلط کاریاں ہیں ان کو نہ صرف منظر آم پہ لے جائے بلکہ ان کو رائے راست پہ لانے کی بھی کوشش کی جائے کیونکہ مراوجہ جمہوری سسٹمز میں یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قوم اسمبلی میں جو بڑی اپوزیشن ہے پی ایم ایل این وہ یہ کام جو ہے وہ اب تک نہیں کر سکی یا نہیں کرنا چاہ رہی تھی تو ہم تو یہ حکومت کو اور ملک کو ڈوبتا وہ نہیں دیکھ سکتے اس لیے میں نے یہ اپنا فریضہ سمحالا میں اپنی پارٹی کو ماں پہ قوم اسمبلی میں کیونکہ ہیڈ بھی کرتا ہوں تو میری دوری ذمہ داری مجھ بے آئید ہوتی ہے صرف رنٹل پاور دینی ہم نے اور بھی بہت سارے قومی ایشیوز پہ ایک بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے اور جہاں بھی غلط کاریاں ہوئی ہیں ہم نے ان کی مشاہ نشان دہی کی ہے لیکن رنٹل پاور اس لیے اس پہ زیادہ یہ فور فرنٹ میں آگیا لائم ڈیٹ میں آگیا کیونکہ یہ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں تو اس کو دورانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے سکینڈل بہت سارے بدنوانیاں بہت سارے غلط کاریاں آپ کے سامنے آئی ہوں گی پچھلے دھائی سال میں اور کرپشن کی ایک ناختم ہونے والی ایک سلسلہ ہے جو کہ پوری قوم کے سامنے ان کو دھائی سال کی عرصے میں نظر آیا لیکن یہ جو رنٹل پاورز ہیں یہ مادر آف آل سکینڈل ہیں یعنی جتنے بھی کرپشن سکینڈل ہیں بدنوانی کے لیکن اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کا سپریم کورٹ میں جانا آپ اس فیصلے کے پیچھے کیا سیاسی محرکات ہیں کیا وجہ ہے آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیا کہیں گے اس ورہاں کیونکہ سب سے بڑی قانونی عدالت ہے ہمارے ملک کی یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا وہ اس کے کوئی سیاسی محرکات ہیں کیا اس کا میں کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں یہ حقیقت حال میں اس کا قومی وقار کے ساتھ قومی خودمختاری کے ساتھ قومی خوشحالی کے ساتھ اور قوم کی بچت کے ساتھ اس کا گیارہ تعلق ہے تو یہ وجہ ہے کہ رینٹل پاورز جو ہیں آج تیسرا روز ہے کہ میں اس پہ بحث کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے سامنے اور میں نے تمام کے تمام سپریم کورٹ کی ہدایت کی مطابق میں نے تمام جو میرے پاس شواہد موجود تھے کیونکہ مجھے سرکاری ریکارڈ تک تو رسائی حاصل نہیں تھی نہ ہی مجھے حکومت نے میرے بار بار کہنے کے باوجود مجھے وہ تمام دستاویزات فرام کی جن کی بنیاد پر میں مزید اس پہ چانبین کر سکتا تھا تو میرے پاس جو انفرمیشن مجھے مل سکی ویب سائٹس پہ یا اپنے ذرائع کے مطابق میں نے اس کو کلٹ کر کے میں نے سپریم کورٹ سامنے پیش کیا اور سپریم کورٹ نے خود دیکھا ہے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے عوام کے ساتھ قوم کے ساتھ بارہ بارہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے بلکہ ایک ایس دفعات اس سے بھی زیادہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ عوام اس عذاب میں مفتلہ ہو رہے ہیں اور یہ صرف ہو رہے ہیں یہ لوڈ شیڈنگ صرف کی جا رہی ہے تاکہ ان رینٹل پاورز کا جواز بنا جا سکے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے اور ہم رینٹل پاورز لے کے آنا چاہتے ہیں اصل میں حقیقت یہ ہے جو میں پہلے بہت دفعہ بات کر چکا ہوں میں اس کو دوبارہ بھی دوراؤں گا ہمارے پاس اس موقع جو انسٹالڈ کپیسٹی ہے جو استعداد ہے ہمارے پاس وہ بیس ہزار میگا وارٹ سے زیادہ کی ہے اور میں جو فگر آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ پیپکو کے وابڈا کے اپنے فگر ہیں اور ہم اس میں سے جو بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں یہ آج کی اگر آپ لے لیں پیپکو کی پریس ریلیز تو غالباً ساڑھے گیارہ ہزار کی قریب یا گیارہ ہزار یا بارہ ہزار کی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں میری بار بار ان سے استعداد یہ تھی کہ ہمیں بتایا جائے قوم کو بتایا جائے کہ یہ آٹھ نو ہزار میگا وارٹ بجلی پروڈیوس ہم نہیں کر رہے اس کی وجہ کیا ہے کسی نے اس کاش تک جواب جو ہے اچھا فیصل صاحب آپ کے خیال میں کیا آپ اس منصوبے کے لیے کوئی فیزیبیلٹی تیار کی گئی کوئی اس پہ کام ہوا کوئی اس کی ایک لوجک بنائی گئی یا نہیں یہ بس ویسے ہی اجلت میں شروع کر دیا گیا اور انسٹال کر دیا گیا یہ پروجیکٹ یہ بہت بڑا ایک اتنا اتنا کمبھیر قسم کا یہ پورا یہ جو پیکج ہے رینٹلز کا وہ بنا دیا گیا ہے میں اس طرح آپ کو کہوں گا کہ اس پہ پہلے تو کسی قسم کی کوئی افتتائی کام ہوا ہی نہیں جب بھی حکومت کو چھوٹا سے چھوٹا منصوبہ بھی بناتی ہے تو اس کی فیزیبیلٹی بناتی ہے اس کا سروے بک کر دی ہے اور اس سروے میں فیزیبیلٹی میں انیلیسز میں توام عوامل کو شامل کیا جاتا ہے تمام پروزن کونز کو ویک کیا جاتا ہے ایک ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے اداروں میں جس کو استعمال کیا جاتا ہے ایسے اسٹیمیٹس اور ایسی فیزیبیلٹیاں بنانے کے لیے اس مد میں کسی قسم کی فیزیبیلٹی جو ہے وہ کی ہی نہیں گئی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم نے اور میڈیا میں اور پورے پاکستان میں رینٹلز کے حوالے سے شور اور کرٹسزم جو ہے وہ بڑا تو حکومت کو ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کو کہنا پڑا کہ جی اب آپ آ کے تھرڈ پارٹی آورٹ کریں یعنی آپ آ کے فیزیبیلٹی بنائیں اور ایشن بینک کی اگر آپ ریپورٹ پڑھیں جو کہ انہوں نے جنوری دوہزار ساتھ میں حکومت کو پیش کی تھی آپ صرف آپ نہ میری بات یا کسی اور کی بات پہ آپ نہ جائیں آپ صرف ایشن ڈیویلیمنٹ بینک کی ریپورٹ ہی پڑھ لیں جو کہ حکومت خود ان کو اختیار دیا تھا کہ آپ نے وہ ریپورٹ تیار کرنی ہے وہ خود ایک چار شیٹ ہے حکومت کی اوپر جس میں کہا گیا ہے کہ رینٹل پاور جو ہیں یہ بجلی کی کمی کو دور کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے رینٹل پاور جو ہیں کسی صورتی پاکستان میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ کو کم نہیں کر سکتے اس سے آپ کے اور مسائل پڑھیں گے بجلی کے ریٹ جو پہلے ہی پاکستان آپ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود رہیے گا چونکہ وقت وہ اچھاتا ہے ایک بریک کا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ ہم جاری رکھتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں